کیا ہے پین کلرز کا بلڈ پریشر کی بیماری پیسر؟ کیا ہے پین کلرز کا ڈیابیٹیز یا شگر کی بیماری پیسر؟ کیا ہے پین کلرز کا دل یا ہارٹ ڈیزیز کی بیماری پیسر؟ اور کون کون سی ایسی بیماری ہیں جن میں پین کلرز کے استعمال آپ کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے؟ جانیں گے آگے اس ویڈیو میں ہیلو ایوری ون میں ہوں ڈاکٹر جاوید اور آپ میری چینل ڈاکٹر جے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے آگے کے چار یا پانچ منٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہونے والے ہیں اس لیے آپ سے ریکسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ زندگی میں آپ نے کبھی نہیں کبھی پین کلرز کا استعمال تو کیا ہی ہوگا اور اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو آگے جا کر آپ کو پین کلرز کا کبھی نہیں کبھی استعمال تو کرنا ہی ہوگا اس لیے میں آپ سے ریکسٹ کرتا ہوں کہ ایسے نالیج بل اور ویڈیوز کو دیکھنی کی آپ عادت ڈالا کریں اس کے بجائے جو آپ دوسرے قسم کے ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں آپ کو ٹیمپری طور انٹرٹینمنٹ ملتی ہے لیکن آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے اور آپ کو کوئی نالیج گین نہیں ہوتی دوستو اس ویڈیو میں آگے بٹھنے سے پہلے آپ سے ریکسٹ ہے کہ آپ میری چینل ڈاکٹر جے کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسے پین کلرز کی کیٹیگریز ہیں جن کا آپ استعمال کرتے ہیں پین کی ریلیف کے لیے نمبر ون پہ آتا ہے اسٹرمنفینز اس میں پریستعمال آتا ہے یہ اوور دے کانٹر ایویلیبل میڈیسن ہے یعنی اوٹی سی پروڈکٹ ہے جس کا ہم اکثر استعمال کرتے ہیں پین ریلیف کے لیے نمبر دو پہ آتا ہے انیسے آئیڈیز یعنی نون سٹیرویڈل انٹی انفلمیٹری ڈرکس اس میں ایبوپروفین آتا ہے ڈکلوفنیک یعنی ویران آتا ہے اسپرین آتا ہے نپروکسن آتا ہے اور بھی کئی انیسے آئیڈیز آتے ہیں اور نمبر تین پہ آتا ہے اوپائیڈ گروپ آف پین کلرز اوپائیڈ گروپ آف پین کلرز جو بہت زبردست پین ہوتی ہے اس میں یوز ہوتے ہیں اس میں مارفین ہوتے ہیں یا ہیبٹ فارمنگ ڈرگز ہوتے ہیں جیسے مارفین ہوتے ہیں کوڈین ہوتے ہیں آکسی کوڈون ہوتا ہے ہیڈرو کوڈون اور بھی کئی اسی طریقے کے میڈیسنز ہوتے ہیں اس میں اور نمبر چار پہ ہوتے ہیں انٹی ڈیپرسنٹس ان میں نور ٹرپٹلین ہوتا ہے امی ٹرپٹلین وغیرے کس کے بھی ڈرگز یہ نیروپیتک پین میں پین میں زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی نروپین میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور نمبر پانچ پہ کارٹیکو سٹیرویڈز جن کو ہم سٹیرویڈز کہتے ہیں جیسے پریڈنس لون ہے ڈیکسا میتھوسون جیسے ڈیکسونا انجیکشن آپ نے زندگی میں کبھی نے کبھی ہاسپیٹل میں کروائے ہی ہوگا ہائیڈرو کوڈزون ہوتا ہے اور میتھائیل پریڈنس لون کسی طریقے کے میڈیسنز ہوتے ہیں جن کا استعمال بھی پین ریلیف کے لیے ہوتا ہے اب ویڈیو کے آخر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ایسی بیماری ہیں جن میں آپ کو ان پین کلرز کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے اور ہاں قطعی طور پر آپ میری بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے کبھی جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے نمبر ون پہ ہے اگر آپ کو بلڈ پریشر یا ہیپرٹینشن کی بیماری ہے دوستو بلڈ پریشر کو کنٹرول کے لیے ڈائنیٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں فیروسیمائی آتا ہے سپیرنولیکٹون آتا ہے تارسیمائیڈ آتا ہے ہیڈروکلورتھائزائیڈ اور بھی کئی قسم کی دوائی آتی ہے جو جسم سے ایکسے سالٹ اور وارٹر کو باہر نکال کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن جب ہم نون سٹیرویڈل انٹی انفرومیٹری ڈرگس یعنی انیس ایڈیز کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی میں سوڈیم اور وارٹر کی ریٹینشن ہو جاتی ہے جس سے بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول میں نہیں رہت ہے انفریکٹ بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ بلڈ پریشر میں استعمال ہونے والی بیٹا بلوکرز جس میں پروپرنولول ایٹینولول میٹل پرولول لیبیٹلول وغیرہ اور ایس انہیبیٹرز میڈیسن جس میں کیپٹوپریل ریمپریل انیلپریل کی میڈیسنز ہیں جب ہم ان کو نون سٹیرویڈل انٹی انفرومیٹری ڈرگس یعنی انیس ایڈیز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ان کا انٹی ہائپرٹنسو ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ک ہوتا ہے جو آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نمبر دو پہ جب آپ انٹی ڈیابیٹک میڈیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں پین کلرز کے ساتھ تو اسے آپ کی بلڈ شگر لیول جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی ہے کیونکہ کچھ جیسے فار ایسے کارٹیکو سٹیرویڈز کے استعمال سے آپ کی انسلین ریزیسٹنس بڑھ جاتی ہے جس سے آپ کی بلڈ شگر لیول کنٹرول میں نہیں رہتا ہے اور ساتھ میں کچھ ایسے بھی پین کلرز ہے جس سے ہائپو گلائسیم یا ہونے کا خطرہ رہتا ہے جو آپ کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اور نمبر تین پہ ہے ہارٹ کچھ ہارٹ کنڈیشنز میں جب ہم انٹی کوگلٹ میڈیکیشنز جیسے ہپیرین اور وارفیرین کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جب ہم نون سٹیرویڈل انٹی انفلمیٹری میڈیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اندر سے جیسے دماغ میں یا کسی اور جگہ پہ بلیڈنگ ہونے کا خطرہ رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ آپ کے لیے بہت خطر رہتا ہے اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جب آپ انٹی کوگلٹ میڈیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو انس ایڈیز کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر قطعی طور پہ نہیں کرنا چاہیے نمبر چار پہ کچھ ایسی بھی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس میں اوپائیڈ گروپ آف انالجیسکس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے مورفین وغیرے کا استعمال ہوتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ ان میڈیشنز کو سلیپ میڈیشنز کے ساتھ جو اکثر ہم ٹینشن کے لیے یا نیند آنے کے لیے بنزو ڈیزپینز کا استعمال جس میں ڈیزپام آتا ہے یا اور بھی کچھ بنزو ڈیزپینز ہیں اس کا ساتھ میں استعمال کریں تو اس سے آپ کو ریسپریٹری فیلیر ہو سکتا ہے بلکل آپ سے آپ کو اس سے موت بھی آپ کی واقع ہو سکتی اس کے علاوہ اور بھی کئی میڈیکل کنڈیشنز یا میڈیشنز کا استعمال ہمیں پین کلرز کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے ان میں آتا ہے انٹی اپلیپٹک میڈیشنز جس میں ویل پرویٹ یا فینیٹوائن وغیرہ میڈیشنز جس کا استعمال ہم مرگی کے پیشنٹس میں کرتے ہیں اور میتھو ٹرکسیٹ اور سائیکلو فوسفومائیڈ جیسے میڈیشنز جن کا استعمال ہم کینسر کے پیشنٹس میں کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو پہلے بھول گیا ہے کہنا کہ جب آپ نان سٹیروائڈل انٹی اپلیپٹری میڈیشنز کا استعمال کرتے ہیں پین ریلیف کے لیے تو اس سے ساتھ میں آپ کی کیڈنی بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے اگر آپ اس کا زیادہ استعمال کریں گے امید ہے میرے اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی نالیج مل گئی ہوگی کہ کس طرح ہمیں پین کلرز کا استعمال کن میڈیکل کنڈیشنز اور کن میڈیسنز کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر کے مشوری کے بغیر امید ہے آپ میرے ان سمپل بتائی ہوئی ٹپس پر عمل کریں گے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو کائنٹلی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان تک یہ نالیج پہنچ سکے اور ان کو بھی فائدہ ہو اور ہاں ساتھ میں میری چینل ڈاکٹر جے کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی میں آپ کے لیے ایسی معلوماتی اور نالیجبل ویڈیوز لاتا رہوں تینکیو